خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں وقت اور فضل دیتا ہے کہ زنگی بکش کلام کی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آسکیں اور شکر گزاری کرسکیں ایک دوسرے کے لیے ہم سب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا نے ہمیں اس سال بھی موقع دیا کہ ہم کلام کے وسیلے سے برکت پاسکیں اپنا اپنا جائزہ لے سکیں اور اپنے کنیکشن کو اپنے خدا کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کرسکیں کیونکہ برکت کا راز اسی میں ہے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ لگا تھا کنیکٹڈ رہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اسی میں برکت ہے اور آج بھی ہم مل کر کلام امکدس میں سے دیکھیں گے زبور سولہ اس کی گیارویں آیت میں یوں لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شاد مانی ہے تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے وہ لوگ جو برکت کو اس سال اپنے لئے کلیم کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی خواہشیں ان کی ضرورتیں پوری کرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اسی بات کے لئے آپ ضرور مطمئن رہیں کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے جیسا بائبل مقدس میں بھی ہے کہ جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ ہی بہت سارا پھل لاتی ہے کیونکہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے سو آج ہم کنیکٹڈ رہنے کے حوالے سے چند ایک باتوں کو اور مل کر سیکھیں گے تاکہ ہم زیادہ برکت کو حاصل کر سکیں آمین ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ نے غور کیا ہے کہ جو بات آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے خدا کی پریزنس میں کنیکٹ رہنا اور آج ہم سب جب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ڈے تھرٹین ہے جس میں ہم پریئر اور فاسٹنگ میں چھکے ہیں یقین جانیے کہ ڈیول کی اور اس کی قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے ڈسٹریکٹ کرے ڈسٹریکٹ کرے تاکہ ہماری زندگی میں اس کی فلی پریزنس نہ آ سکے کیونکہ جب آپ کی زندگی میں خدا کی پریزنس آئے گی روح القدس کا مسہ آ جائے گا تو پھر ڈیول آپ کی سراؤنڈنگ میں ٹھہر نہیں سکے گا بائبل میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کی پریزنس میں رہنے سے ہی ہمیں ساری برکات ملتی ہیں گوھر کیجئے جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب میں آدم اور ہوا وہ خداون کی پریزنس میں رہتے تھے وہ خدا کی حضوری کو انجوئے کر رہے تھے وہ خدا کی پریزنس میں تھے کیونکہ جو خدا کی پریزنس میں ہوتے ہیں وہ انجوئے کرتے ہیں لیکن سڈنلی جب ڈیول کی آواز سننا شروع کی ایو نے تو خدا کی پریزنس سے ڈیول کی یہ کوشش سی کیونکہ وہ خود خدا کی پریزنس سے نکلا ہوا تھا اسے ڈسکنیکٹ کر کے زمین پر کودے کی طرح پھینک دیا گیا تھا تو اس کو یہ حصت تھا کہ انسان بھی خدا کی پریزنس میں نہ رہے اور وہ آج بھی حصت کرتا ہے جیلس ہوتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں اسے اچھا نہیں لگتا جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں اسے اچھا نہیں لگتا جب خدا کے لوگ آپس میں فیلوشپ کریں ورشپ کریں اور خدا کا مسہ وہاں پر ہو کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹے میں وہاں موجود ہوں یعنی اس کا مطلب اس کی پریزنس آتی ہے تو جہاں پر خدا کی حضوری آتی ہے اس کی پریزنس آتی ہے تو ڈیول کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اس لیے وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو دھیان لگا دے اور ان کی توجہ بدل جائے تاکہ اس کی پریزنس وہاں پر آئے نہ تو بائیبل مقدس میں خدا کی پریزنس کے حوالے میں حوالے سے بہت ساری حوالہ جاتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ چاندلہ میں ہم اور آگے بڑھے اور خدا کی پریزنس کے حوالے سے سیکھیں بائیبل میں دیکھئے ایک حوالہ ہیزیکیل کی کتاب پرانے حید نامنگ میں بک آف ایزیکیل چیپٹر تھرٹی فور ورس ٹونٹی سکس ہم پڑھیں گے ہیزیکیل کی کتاب اس کا چونتیسما باب اس کی ٹونٹی سکس ورس بائیبل مقدس میں لکھا ہے اگر آپ اگر آپ نے نکال لیا تو میرے لئے پڑھ دیجئے ہزیکیل اس کا چونتیسما باب اس کی چھبیسویں آیت چھبیسویں آیت سے پڑھوں گی اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا اور میں بار وقت می برساؤں گا برکت کی بارش ہوگی آمین اب یہاں پر جب ہم بائیبل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر چند ایک باتیں جو میں یہ چاہتا ہوں لکھا ہے اگر آپ پانچویں آیت میں لکھیں لکھا ہے میں ان کے ساتھ سلح کا احد باندھوں گا اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا یہ خدا بنی اسرائیل کے لیے بات کر رہا ہے ان کے لیے پرامس کی بات کر رہا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کام کروں گا اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اب کب وہاں پر بیابان میں سلامتی کب ہوتی ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بائیبل میں زبور 23 میں لکھا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں درہا کیونکہ تیرے ایسا تیری لاتھی سے مجھے دسلی سو بیابان کا مطلب ہے جہاں پر ویلڈرنیس ہے جہاں پر جنگلی جانور ہے جہاں پر ہر قسم کا خطرہ ہے تو خطروں میں بھی اگر پریزنس آف گارڈ آپ کے ساتھ ہے تو وہاں پر کیا ہے پیس ہے سلامتی ہے اور بائیبل میں آگے چل کے وہ کہتا ہے وہ جنگلوں میں سوئیں گے کبھی ایسا آپ نے سنائے کہ جنگلوں میں سوئیں گے کوئی نید نہیں آتی ڈار ہوتا ہے پر جہاں پر پریزنس آف گارڈ ہوتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ خدا بیابان میں سے جا رہا تھا جب وہ ملک مصر میں سے نکال کے لیا تو خدا کی حضوری تھی اس کی پریزنس تھی فائر تھی بادل عبر کی صورت میں تھا اور بیابان تھا جنگل تھے تو وہاں پر وہ سلامتی سے سوتے تھے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا پر آگے کیا لکھا ہے لکھا ہے اور میں ان کو اور اس ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں اب یہاں پر میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں اس جملے پر غور کریں کیا لکھا ہے میں ان کو یعنی وہ جگہیں وہ چیزیں اور ان جگہوں کو یعنی وہ لوگ اور وہ جگہیں جو اس کے پاس تھیں اس پہاڑ جہاں پر خدا کی حضوری تھی تو کیا لکھا ہے میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں اب غور کریں کہ کس کو برکت ملے گی جو خدا کے آس پاس ہوتے ہیں جو ارد گرد ہیں وہ لوگ وہ جگہیں ان کو برکت ملنے شروع ہو جاتی ہے اب اس کی مثال بائبل مقدس میں بھری ہوئی ہے ابید عدوم کی بات دیکھیں اس کے گھر میں اہد کا صندوق آیا اور اہد کے صندوق کی وجہ سے اس کو اور اس کے بچوں کو اس کے خاندان کو برکت مل گئی اگر آپ ابراہم کی مثال لیں تو اس کے ساتھ لوت نکل کے آیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہم کے وسیلہ سے لوت کو بھی برکت مل گئی حالانا برکت تو خدا نے ابراہم کو دی تھی تو بائبل میں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ وہ جو میرے پہاڑ کے آس پاس رہیں وہ لوگ جو وہاں پر ڈویل کریں گے جو وہاں پر رہیں گے لکھا ہے بائبل میں انگلیش میں اس کا اچھا اور ایک خوبصورت ترجمہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر اور آپ کے بچوں پر اور آپ کے کام پر آپ کے بزنس پر برکت ہو خدا کی برکت نظر آئے تو خدا کے پہاڑ کے نزدیک اپنا گھر بنا لیں خدا کا پہاڑ ظاہر کرتا ہے خدا کی حضوری اب پرانے اہد نامے میں ایک پہاڑ تھا ایک جگہ تہی تھی یہاں پر خدا ہوگا یہ حیکل ہے یہاں پر خدا کی حضوری ہوگی پر آج تو خدا کی حضوری کے لیے آپ کا گھر بھی ہے اگر آپ اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں گے پریزنس آف گارڈ یہ پروف کرتی ہے کہ جہاں پر خدا موجود ہے اور خدا آپ کے ساتھ جنگلوں میں بھی آ جائے گا خدا آپ کی گاڑی میں بھی ہے لیکن کیا آپ اس کا نام لے رہے ہیں خدا کی پریزنس اس جگہ موجود ہو جائے گی جہاں پر آپ اس کا نام لیں گے خدا کے نام کے لیے خدا نے گھر بنائے ہیں گرجہ گھر ہیں آپ ان میں جاتے ہیں وہاں پر پریزنس آف گارڈ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ خدا کی ستائش کرنی ہے سو جو بات آج سیکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ بیابان میں بھی سلامتی ہوگی جنگلوں میں بھی سوئیں گے اور وہ لوگوں کو برکت ملے گی جو کہاں سے جو پہاڑ کے گرد اپنے مورچے لگائیں گے جو اس کے آس پاس رہیں گے جو اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اور آج جب ہم حاضری کی بات کرتے ہیں تو زبور نویس زبوروں میں کئی دفعہ یہ بات کو کہتے ہوئے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زبور پچانوے کی بھی دوسری آیت میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو مضمور گاتے ہو اس کے آگے خوشی سے للکار ہو اور پھر لکھا ہے سب اہل زمین خداون کے حضور گاؤ بہت سارے زبوروں میں اس کی حضوری کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اس کی حضوری میں جانا کیسا ہے اس کی پریزنس میں لانا کیسے ہیں اس کی پریزنس میں رہنے کی برکتیں کیسے ہیں اگر آپ گوہر کریں لازمی کتنی ہے ابھی گوہر کریں کہ جب کسی شخص کوئی دنیا میں کوئی عام شخص کوئی آفیسر آتا ہے ہم اس کی پریزنس میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یار اس کی پریزنس میں رہیں گے کوئی اکل مند بیٹھا ہو تو اسے حکمت کی باتیں سیکھیں گے اگر آپ خدا کی حضوری میں ہیں اگر آپ اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں اس کی پریزنس میں اس کے ہولی ہل کے گرد آپ نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں اور آپ نے یہ ڈیرے لگا لیے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہاں سے نہیں ہلنا کیونکہ خدا کی حضوری یہاں پر ہے تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ آپ کو برکت ملے گی کیونکہ آپ نے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہاں پہ لکھا ہے جو آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا برکت ملے گی بلیسنگ ہو گی آپ کا گھر بھی آپ بھی اور پھر لکھا ہے کہ میں بروقت میں برساؤں گا اور برکت کی بارش ہو گی بروقت اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا موسم تو بارش کا تھا جیسے ہم دعا کرتے ہیں بارش کیوں نہیں پر ہوئی نہیں ہے تو خدا کہتا ہے جو میرے گرد گھومتے رہتے ہیں جو اپنے مورچے میرے گرد لگا لیتے ہیں ان کے گھروں کو ان کو برکت ملے گی بروقت وقت پہ ساری چیزیں ہوں گی ٹائم لی ساری چیزیں آج کیا پرابلم کیا ہے لوگوں کو کہ کیوں ٹائم سے سب چیزیں نہیں ہوتی ہم خدا کی برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں ہم سکون لینا چاہتے ہیں اتمنان لینا چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیشن چاہتے ہیں ہر قسم کا سکون ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں پر دنیا میں آپ کو سکون نہیں ملے گا دنیا میں سکون اس وقت ملے گا جب یسوس آتھ ہے بائبل میں یہاں پر لکھا ہے بھی آپ نے ایک زبور پڑھا تھا اس کی سولہ زبور اس کی گیارویں آیت میں لکھا تھا کہ تیرے حضور میں کامل شاد مانی یعنی اس کے گرد اس کی پریزنس کے اندر پرفیکٹ جوئی ہے کامل شاد مانی کامل کا مطلب ہے پرفیکٹ جس میں کوئی فلاو نہیں ہے آپ کو آپ کی خوشی چوری نہیں ہوگی آدھی نہیں ہوگی پرفیکٹ جوئی اور لکھا ہے تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی قائم رہنے والی خوشی ہے اور وہ کہاں پر ہے جہاں پر یسوس ہے جہاں پر اس کی پریزنس ہے اب پرابلم کیا ہے کہ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ جب آپ اس کی پریزنس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیول کی یہ کوشش ہے آپ نے دعا کرنے شروع کیے آپ نے روزے رکھنے شروع کیے تو ڈیول کی کوشش ہے ان کو کاتو پریزنس سے ڈسٹریکٹ کرو ڈسٹریکٹ کرو ان کو مارو ان کو بیمار کرو ان کو پریشان کرو ان کو بولو کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا اور کوئی چیز نہیں ہے اور ہم فوراں سے جیسے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جیسے آدم اور ہوا ڈسٹریکٹ ہوئے جیسے پوری دنیا ڈسٹریکٹ ہوئے صرف آدم اور ہوا نہیں آپ غور کیجئے فرشتے بھی ڈسٹریکٹ ہوئے خدا کی حضوری میں رہتے تھے پریزنس آف گارڈ جہاں پر آسمانوں میں فرشتے تھے پر لوسیفر نے ان کو ڈسٹریکٹ کیا اور خدا کی پریزنس میں لکھا ہے اقتہائی وہ اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلا اور خدا کے فرشتوں نے اس کو زمین پر گرا دیا شکست دی آپ پریزنس میں رہنے والے کئی دفعہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان پر مسلسل برکت ہو خدا کے ساتھ آپ جڑے رہیں آپ سکون ہو آپ کو نیند اچھی آئے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کے گھروں میں برکت ہو تو اس کی حضوری میں رہنا سیکھ لیں ہم اس کی حضوری میں دس منٹ گزارتے ہیں اور ایکسپیکٹ پتہ کیا کرتے ہیں کئی دفعہ ہم خدا کو دیتے بہت تھوڑا ہیں جیسے ہم نے پانچ ڈالر دیئے تو مانگیں گے اس سے پانچ ہزار ہم ٹائم بہت تھوڑا دیتے ہیں خدا کو پر مانگتے اس سے بہت زیادہ ہیں اس کی حضوری میں رہنا سیکھیں اس کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کرنا سیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی کہ یشوہ موسیٰ کے ساتھ جاتا تھا اور ٹینٹ کے اندر جب عبر آتا تو یشوہ باہرے نہیں نکلتا وہ اس کی حضوری کو انجوئے کرتا تھا اس کی حضوری کو خدا مند یسو مسی نے ہمیں سکھایا کہ جاغو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو یسو مسی ساری رات دعا کرتے تھے تو ہم کس کی حضوری کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں بائیول مقدس میں بہت ساری آیات ہیں اور بڑی جگہوں پر اس بات کا ذکر ہے لیکن پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کے پہاڑ کے گرد ہیں اور آپ نے اپنا ڈیرہ وہاں پر لگایا ہے ڈیول آپ کو چرس سے ڈسٹریکٹ کرے گا وہ آن لائن بھی نہیں واش کرنے دے گا وہ کہے گا کام کرو اور ساتھ واش کرنا وہ کوشش کرے گا آپ کچھ اس کے بارے میں سوچیں آپ کا دھیان نہ ہو آپ اس کی پریزنس کو انجوئے نہ کریں پر اگر آپ اس چیز کو انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانئے لکھا ہے کہ وہ برکت کا باعث بناوں گا اور برکت کی بارش برسا ہوں گا خداون کی شکر بزاری کرتے ہیں اور میں یاد کر رہی تھی اس ضبور کو جو ہم اکثر اپنے چرچز میں گاتے ہیں اپنے گھرانوں میں گاتے ہیں ضبور چراسی خداوندہ تول لشکراندہ خدا ہے اور اردو میں اس کو میں پڑھوں گی اس کی صرف ایک آیت کو چراسی ضبور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے آئے لشکروں کے خداوندہ آئے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے آمین مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے آمین جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ پرندے اور جانور بھی جو سمجھدار ہیں جو خدا کی محبت میں گرفتار ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سیف جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو انسان کو تو خداوند نے اشرف المخلوب بنایا اور یہاں پہ جو بات لکھی گئی انہوں نے بتایا کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں آپ مبارک لوگ ہیں اگر آپ خداوند کی قربت میں رہتے ہیں اس کی نزدیکی میں رہتے ہیں اور خداوند آپ کو بلس کرتا ہے تو یقیناً یہ سال بھی آپ کے لیے برکتوں کا سال ہے اور اگر ابھی تک آپ اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہوئے تو میں یہ سمجھتی ہوں ہمیشہ کہ ہر سال اور ہر دن خدا کی طرف سے ایک برکت لاتا ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم سمجھ سکے کہ ہم اس کے اور زیادہ قریب جانے کی ضرورت کنیکٹ ہونے کے لیے یسو کی حضوری مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یسو کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ابھی تک آپ نے روزہ بھی رکھ رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑنے والا ایک امیر شخص خداون کے پیچھے آیا کہا تھا کیا کروں کہ اسمان کی بات کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں یسو کو پتا لگا کہ یہ بہت مالدار ہے تو خداون نے اسے کہا جا اپنا سارا مال بیچ اور میرے پیچھے ہو لے اسمان پر تجھے عجر ملے گا تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا مسیح کا زندگی میں ہونا برکت کو لینے اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو برکت جس سے نکلتی ہے وہ اس کو زندگی میں لیجئے اور اس کو اپنے زندگیوں میں دعوت دیں اور ہولی پہاڑ ہم کسی پہاڑ کے اوپر نہیں جا رہے نہ وہ پہاڑ کہ ہم وہاں پر جائیں گے وہاں پر حضوری ہے وہ پہاڑ جہاں پر خدا کی حضوری تھی وہ آپ کے دل میں آ گیا ہے وہ یسو کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور اگر آپ اس کی پریزنس میں چھکے رہیں گے آپ کی زندگیاں ایکسرسائز کریں گی اس کی پریزنس کے لیے آپ ہمیشہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے جیسے بائبل میں لکھا ہے زبور نویز کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی اس کی پریزنس کے لیے اس کی حضوری اس کی ڈویلنگ جب وہ آ جاتا ہے تو سیٹسفیکشن ملتی ہے برکت ملتی ہے برکت کی بارش وہاں پر برستی ہے آؤ ہم سب دعا کریں اور شکر گزاری کریں کہ اس کی پریزنس کے لیے ہمیں پھٹکنا نہیں پڑتا بلکہ ہم پکارتے ہیں تو وہ آ موجود ہوتا ہے خداونتو جب بہت مہربان باپ ہے آج پھر سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس تھرٹین دیو میں بھی خداونتو نے ان تمام بہن بھائیوں کو عزیزوں کو بڑی سلامتی دی بڑی برکت دی اور خداونتو نے آج پھر سے بتایا کہ خدا باپ وہ مبارک لوگ ہیں جو تیرے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور جو عزیز ابھی اس کلام کو سننے کے بعد محسوس کھا رہے ہیں کہ ان کا کنیکشن اتنا مضبوط نہیں یا ان کو تیری حضوری کی سمجھ نہیں تھی خداونتو آج اس کلام کے وسیلے ان تمام عزیزوں کو بڑی برکت دے اور ییسو مسیح کے نام سے اس سال ہمیں فضل دے کے ہم اور زیادہ تیرے ساتھ کنیکٹ ہو سکے تاکہ وہ ساری برکات جو تُو نے اپنے لوگوں کے لئے رکھی ہیں تیرا اسمان کھلے اور اس سب کو ملے ان تمام عزیزوں کو جو دیکھنے ہیں اگر کوئی کسی مشکل میں ہے بیماری میں ہے دکھ میں ہے تکلیف میں ہے ییسو مسیح کے نام سے تیری شفقت والا ہاتھ اس کے اوپر جائے اور خداونتو اس کو مکمل شفاہ دے جو کسی ضرورت میں ہے مشکل میں ہے خاندانی مشکل میں ہے بیماری میں ہے کوئی بھی ایسی بات جس کو کئی دفعہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے خداونتو ہماری زندگی ہے تیرے سامنے کھلی کتاب ہے ان کی دعاوں کو سن لے پیارے خدا اور اپنا کان لگا اور خوشی اور شکر گزاری کا موقع دے خداونتو یہ سمسیح کے نام سے مانگتے ہیں خداونتو میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آن لائن یوٹیوب پر فیس بک پر اور ٹیلی فون پر ہے خداونت جنہوں نے بھی درخواستے لکھی ہیں راولپنڈی سے دنیا کے مختلف حصوں میں سے لوگوں نے اپنی پریئر ریکویسٹ پھیچی اور انہوں نے اپنی بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے بزنس کے لیے دعا رکھی ہے خداونت یہاں پر بھی کینیڈا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے درخواستے لکھی ہیں تو ان پر کان لگا خداونتو دیکھ اور خداونتو ان کی دعاوں کا جواب دے تیری پریزنس ان کے گھروں میں جائے اور میری دعا ہے کہ تیرے فضل والے ہاتھ سے تیری برکت آئے آج سب بدرو گرفتہ جس گھروں میں ڈیمانک اٹیک ہیں یسو کے نام سے تو ان کو ازاد کرتے ہیں حاللویہ چیسس خوشی آئے دائمی خوشی آئے پینک یو چیسس یسو کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین جاتے ہوئے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو برکت ملتی ہے آپ ان چھوٹی چھوٹی ڈیووشنز کو میسیجز کو سنتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں کئی دفعہ ہم شیئر کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوسری چیزیں تو شیئر کرتے ہیں لیکن کلام کو شیئر کرنا بھول جاتے ہیں اس کو اپنا پہ اس کو اپنی وال پیپر پر لگائیں ہو سکتا ہے آپ کی وال پر بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کو ایسے میسیجز کی ضرورت ہو تو آپ اس کو شیئر کریں اور بہت سارے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو برکت مل سکے اور وہ جان سکیں کہ خداوند جنگلوں میں بھی سکون دیتا ہے بیابان میں بھی سکون دیتا ہے نیند اس کے پاس ہے برکت اس کے پاس ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے می گاڈ بلیس یو